اوکے ساتھیوں اب اس ویڈیو میں ہم باقاعدہ جو ہم نے غلطیاں اپنے ریٹا میں سپوٹ کی تھی ان کو ہم کلین کرنا شروع کریں گے اس کے لیے ہم فلٹر کی مدد لیں گے تو ایکسل میں فلٹر کا ایک فنکشن ہے جو ہمیں غیر ضروری معلومات ہٹا کے ہماری دلچسپی کی معلومات ہمیں ڈسپلی کرتا ہے اور یہ فلٹر ایسے کام کرتا ہے جیسے ہوا کا فلٹر یا پانی کا فلٹر کام کرتا ہے کہ وہ غیر ضروری اشیاء سائٹ پر کر دیتا ہے اور ہماری ضرورت کی جو اشیاء ہیں ان کو ہم تک پہنچ جاتا ہے سو ابھی میں فلٹر اپلائے کرنے کا تھوڑے سے آپ کو لوازمات بتا دیتا ہوں جب بھی ہم فلٹر اپلائے کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو پورا ڈیٹا ہے جس پر ہم نے کام کرنا وہ سب ڈیٹا ہم اکٹھا سیلیٹ کریں یہ سیلیٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ فلٹر جب بھی آپ اپلائے کرتے ہیں تو کسی مخصوص ویلیو کی مدد سے فلٹر اپلائے کرتے ہیں اور وہ باقی ویلیوز کو غائب کر دیتا ہے تو اگر آپ یہ تھوڑے سے ڈیٹا کے اوپر یہ فلٹر لگائیں گے تو وہ کچھ ڈیٹا کو تو مخصوص ویلیوز سے وہ ڈسپلی کر دے گا لیکن باقی ڈیٹا ویسے کا ویسا پڑھا رہے گا تو اسی ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈیٹا کے اندر انٹرنل بریکس آ جائیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اس ڈیٹا میں ایک رو جو ہے وہ ایک مکمل ریکارڈ شو کر رہی ہے یعنی اس میں ہر کولم جو ہے وہ آپس میں کنیکٹڈ ہے اور جو اس سے اگلی رو ہے وہ ایک الہدہ یونیک ریکارڈ ہے تو اگر یہاں پر ایک کولم کے اندر کچھ ویلیوز جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہیں اور باقی کولم کے اندر وہ ویلیوز جمع رہتی ہیں تو اس سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا آپس میں ٹوٹ جائے اور ایک شخص جو ہے اس کے نام کے اگیانسٹ ہمیں کسی اور شخص کی انفرمیشن ڈسپلی ہونی شروع ہو جائے تو ڈیٹا کے اوپر سورٹنگ یا فیلٹرنگ جب بھی آپ کریں تو پورے ڈیٹا کو سیلیٹ کر لیں تاکہ وہ ڈیٹا اکٹھا جو ہے وہ منیو پلیٹ ہو تو ابھی میں آپ کو پورے ڈیٹا کو سیلیٹ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بتایتا ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ ماؤس سے کلک کر کے بھی ڈیٹا کو سیلیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ جو ہے یہ اتنا اس کو ہم انکاریج نہیں کرتے کیونکہ اکثر ہم بہت بڑے ڈیٹا سیٹس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں یہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے سو اس کے لیے ہم اگیان کی بورڈ کے شورٹکٹس استعمال کرتے ہیں پہلا شورٹکٹ جو ہے وہ کنٹرول اے ہے اگر میں کنٹرول کا بٹن دبا کے اور اس کو دبائے رکھتے ہوئے اے کا بٹن دباؤں تو میرے پاس میرا سارا ڈیٹا جو ہے جو فیلڈ ڈیٹا ہے یا فیلڈ سیکشن ہے اس فائل کا وہ سیلیکٹ ہو جائے گا اگر میں زوم آؤٹ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ تمام سارا ڈیٹا جو ہے یہ سیلیکٹ ہو گیا ہوا ہے تو میں نے کیا کیا کہ میں ڈیٹا کے پہلے جو ہے وہ سیل میں چٹ گیا اور میں نے وہاں سے کنٹرول اے دبایا اور میرے پاس سارا ڈیٹا سیلیکٹ ہو گیا یہ ایک طریقہ ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کا اور یہ عام طور پر تب کام کرتا ہے جب ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ کنٹیگویس ہو یعنی ہر سیل جو ہے فیلڈ سیل وہ دوسرے فیلڈ سیل کے ساتھ جوڑا ہو کہیں پر کوئی بریکس نہ ہو کوئی امٹی رو یا امٹی کولم جو ہے وہ بیچ میں نہ آ رہا ہو دوسرا طریقہ یہ ہے جو ہمیں اگر بیچ میں کوئی امٹی روز یا امٹی کولمز بھی آتے ہیں تو ان کی بھی نشاندہ ہی کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے سیل میں اگر ہم ڈیٹا کے ہیں تو ہم یہاں سے کنٹرول شفٹ اور رائٹ ایرو کی دمائیں گے تو یہ ایک رو کے اندر تمام کولمز کو سیلیکٹ کر لے گا جو کے فیلڈ ہیں کنٹرول شفٹ اور رائٹ ایرو کی اسی طرح اگر میں ابھی میں نے یہ سیلیکٹ کر لیا ہے ایک رو اس کے تمام کولمز اپنے ریٹا کے اگر اب میں کنٹرول شفٹ ڈاؤن ایرو کی دباتا ہوں یعنی میں نے کنٹرول اور شفٹ کو پہڑ کے رکھا ہے اور ڈاؤن ایرو کی دبائی ہے تو یہ نیچے کی طرف تمام روز یعنی ان کولمز کے اندر جو تمام روز ہیں ان کو بھی سیلیکٹ کر لے گا تو یہ اگزاکٹلی اس نے وہی کام کیا جو کنٹرول اے نے کیا تھا لیکن میں نے دو مختلف سٹیپس میں یہ دیکھ لیا کہ میں اپنے سارے جو کولمز ہیں ان پر بھی اور اپنی ساری روز جو ہیں ان کو بھی میں سب کو سیلیکٹ کر رہا ہوں سو اگر اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیسے چل رہا ہے سو فر اگزامپل میں نے کنٹرول شفٹ رائٹ ایرو کی دبائی تو ساری ایک رو کے اندر سارے کولمز سیلیکٹ ہو گئے اور پھر میں نے کنٹرول شفٹ ڈاؤن ایرو کی دبائی تو دیتا کے اندر جو موجود تمام روز تھی وہ بھی جو فلٹ روز تھی وہ بھی سیلیکٹ ہو گئے سو آپ اس میں سے کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں لیٹ می زوم بیک ان سو ابھی میرے پاس یہ دیتا ہے جو کہ ہائلائٹ ہوا ہوئے اس کا مطلب ہے کہ یہ سیلیکٹڈ ہے تو اب میں اس پہ فلٹر اپلائی کروں گا فلٹر اپلائی کرنے کے لیے میرے پاس ہوم ٹیپ کے اندر رائٹ کورنر میں سوٹ اینڈ فلٹر کا بٹن ہے اس پہ اگر میں یہاں پہ ایک ڈاؤن ایرو جو ہے وہ نظر آ رہا مجھے اگر میں اس پہ کلک کروں تو میرے پاس ایک منیو آ جائے گا جس میں فلٹر کا بٹن ہے سو میں یہ فلٹر کا بٹن اگر دباؤں گا تو میرے پاس میرے ریٹا کے اوپر یہ فلٹر اپلائی ہو گیا سو فلٹر اپلائی کرنے کے لیے آپ یہ فلٹر کا بٹن استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے فلٹر ریموف کرنا ہو تو آپ اس کو دوبارہ کلک کریں گے تو یہ فلٹر ریموف ہو جائے گا سو فلٹر کی نشانی یہ ہے اب میں نے فلٹر دوبارہ اپلائی کیا اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کے ہر کولم لیبل کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈاؤن ایرو جو ہے وہ نظر آنا آپ کو شروع ہو جائے گا سو یہ بیسکلی شو کر رہا ہے کہ ایک ڈراب ڈاؤن لسٹ جو ہے وہ آپ کے ہر ڈیٹا ویریبل کے ساتھ جو ہے وہ آویلیبل ہو گئی ہے اس کی مدد سے آپ اس ویریبل کے اندر جو ویلیوز ہیں ان میں سے کچھ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ میں نے ایک فلٹر لگایا ہے فلٹر لگانے کی ایک شورٹ کٹ بھی ہے کی بورڈ کا اگر آپ وہ اپلائی کرنا چاہیں تو اس کے لئے اگین میں یہ ساری ریٹا کو سیلیکٹ کر رہا ہوں پہلے میں فلٹر جو ہے اس کو ریموف کرتا ہوں اور اب میں آپ کو شورٹ کٹ جو کی بورڈ شورٹ کٹ ہے اس کے ذریعے فلٹر لگانا سکھا رہا ہوں سو اس میں ہم چار کیس جو ہیں وہ پریس کریں گے آلٹ ڈی ایف ایف تو آلٹ ڈی ایف ایف سے بھی ہم فلٹر لگا سکتے ہیں ونس ہم نے ساری ریٹا کو سیلیکٹ کیا ہوں تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس طرح سے فلٹر لگا یا ریموف کر سکتے ہیں اور اگر یہ مشکل لگ رہا ہے تو آپ سمپلی اس مینیو بٹن سے جا کے فلٹر جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں سو اب فلٹر کیا کرتا ہے فلٹر یہ کرتا ہے کہ میں اگر اس ڈراب ڈاؤن ایرو کی پہ یعنی کسی بھی ویریابل پہ جا کے اس پہ کلک کروں تو یہ مجھے اس ویریابل کی تمام پاسبل ویلیوز جو ہیں وہ ایک لسٹ کی شکل میں دکھا دے گا کہ ہر ویلیو جو ہے وہ موجود ہے جیسے عبدوست ریند عبدالعزید شاہین سو آن اور ان کے ساتھ ایک چیک باکس جو ہے وہ بنا ہوا ہے تو ابھی اگر میں ایک منٹ کے لیے یہ سیلیکٹ آل کا چیک باکس جو ہے اس کو کلک کروں تو یہ سارے انسیلیکٹ ہو گئے ہیں اور اب اگر میں عبدوست ریند کی ویلیو کو صرف ٹک کرتا ہوں اور اوکے دباتا ہوں تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ فلٹر نے صرف وہ ویلیو جو میں نے سیلیکٹ کی تھی یعنی عبدوست ریند کی ویلیو اس ریکارڈ کو صرف جو ہے وہ مجھے دکھا دیا ہے اور باقی سارے ریکارڈ غائب کر دیا ہیں اب مرے پاس نیچے صرف ایمٹی روز وان ٹونٹی ٹو سے آن ورڈ آ رہی ہیں سو اس طرح سے فلٹر کی مدد سے آپ اپنے ڈیٹا میں سے ایک ویلیو یا ایک رینج آف ویلیوز کو سیلیکٹ کر کے ڈسپلی کر سکتے ہیں اور یہ اگر ہماری انالیسز میں ہماری مدد کرتا ہے لیکن ابھی ہم اس کا استعمال کریں گے ڈیٹا کلیننگ کے لئے آپ کو یاد ہے کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ ڈیٹا میں کچھ مسائل جو ہیں وہ ایڈنٹیفائی کیے تھے تو ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے پروونس کی جو ویریبل تھا یا کولم لیبل تھا یا فیلد تھی اس کے اندر ہم نے نوٹس کیا تھا کہ کچھ املا کی غلطیاں ہیں اور کچھ ویلیوز جو ہیں وہ مسنگ ہیں تو پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں سو اب اگر میں پروونس کی فلٹر یا آئیکن یا ڈراب ڈاؤن لسٹ جو ایرو کی ہے اس پر کلک کرتا ہوں تو مجھے پروونس کی کولم کے اندر جو ساری ویلیوز سٹورڈ ہیں یونیک ویلیوز وہ مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہیں اب اس میں میں نوٹ کرتا ہوں کہ کیا کیا مسائل مجھے درپیش ہیں سو فر ایزامپل یہاں پر ایک ویلیو ہے جو کہ سمپلی ون لکھا ہوا ہے سو یہ میرے لیے اگر ایک مسئلے کا باعث ہے کیوں کیونکہ یہ ایک یہاں پر انکریکٹ ویلیو ہے پروونس کا نام ون نہیں ہونا چاہیے تو اسی طرح اس کے علاوہ مجھے نظر آ رہا ہے بلوچستان اپیرنٹلی بلوچستان کے دو سپیلنگز ہیں ایک او کے ساتھ ہے ایک یو کے ساتھ ہے فاتا اور فیڈرلی ایڈمنسٹر ٹرائبل ایریاز میں پہلی دیکھ چکا تھا کہ یہ مسئلہ تھا اسی طرح فیڈرل اور آئی سی ٹی جو ہے یہ دونوں مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یا تو فیڈرل فاتا کے لیے ہوگا یا پھر فیڈرل جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے ہوگا اور آئی سی ٹی بھی اسلام آباد کائپٹل ٹیریٹری ہوتا ہے پھر خیبر پختونخواہ کے تین سپیلنگ کے ویریشنز ہیں خیبر پختونخواہ کے پی اور کائبر پختونخواہ سو یہ ایشیوز ہیں اس کے علاوہ پنجاب سندھ اور پھر کچھ بلانکس یعنی مسنگ ویلیوز بھی ہیں سو ان ویلیوز کو میں ایک ایک کر کے جو ہے وہ اب کلین کرتا ہوں اس کے لیے سب سے پہلے میں یہ کروں گا کہ میں یہاں سے سیلیکٹ آل کا بٹن کلک کروں گا تو یہ ویلیو ساری جو ہیں وہ ڈی سیلیکٹ ہو گئی اور میں یہاں سے جو پہلی ویلیو ہے پرابلمائٹک اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں جہاں پہ ون لکھا ہوا ہے اب جب میں نے یہ ون دیکھا تو یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک ریکارڈ ہے جو نائنٹی فیفت رو کے اوپر پڑا ہوا ہے ایس ایم شاید صاحب جو چیف ایڈیٹر تھے ڈیلی لنڈن نیوز کے اور دوزار آٹھ میں ان کا قتل ہوا انفورشنلی اور اس پہ سٹی کا نام لاہور دیا ہوا ہے لیکن پروونس کا نام میسنگ ہے سو اب مجھے اندازہ ہے کہ پروونس کا نام پنجاب یہاں پر ہونا چاہیے کیونکہ یہ لاہور شہر کی بات ہو رہی ہے سو میں سمپلی یہاں پر کلک کر کے اس ویلیو کو ڈیلیٹ کر دوں گا اور یہاں پر پنجاب ٹائپ کر دوں گا سو اب میں اگر یہاں پر پنجاب ٹائپ کر دیتا ہوں تو میرے خیال میں یہ ریکارڈ میں نے صاف کر دیا ہے اس کو فکس کر دیا ہے اب اگر میں اپنے فیلٹر کی طرف جاتا ہوں تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں پر جو ون کی ویلیو تھی وہ مسنگ ہو گئی ہے سو اب میں اس سے آگے بڑھتا ہوں میں یہاں سے یہ فیلٹر جو ہے وہ کلیر کر سکتا ہوں کلیر فیلٹر کرنے کا مطلب ہے کہ میں نے جو ون کی ویلیو سیلٹ کی تھی تاکہ سے وہ نظر آئے اور باقی ویلیوز جو ہیں وہ مومنٹائلی غائب ہو جائیں وہ ختم ہو جائے گا اور واپس میرے پاس میرا ڈیٹا سیٹ جو ہے مجھے نظر آنا شروع ہو جائے گا اب میں واپس اس فیلٹر کے اوپر جاتا ہوں اور میں انہی سٹیپس کو ریپیٹ کروں گا جب تک میرے پاس یہ ڈیٹا جو ہے وہ کلین نہیں ہو رہا تھا اور اس میں میں ایک اور فیچر جو ہے اس کو استعمال کروں گا ایکسل کا جسے ہم فائنڈ اینڈ ریپلیس کا فیچر کہتے ہیں سو پہلے میں ہی دیکھ لیتا ہوں کہ اس میں بلوچستان جو ہے وہ نیکسٹ ویلیو ہے اس کا مسئلہ ہے سو اگر میں یہاں پر کلک کروں بلوچستان تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ کافی ویلیوز ہیں جن میں بی اے ل او کا سپلنگ استعمال ہو رہا ہے اور اس میں ایک ٹپ ہے کہ جب بھی آپ فیلٹر کی مدد سے کسی ایک ویلیو کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ڈیٹا کو فیلٹر کریں اور صرف اس ویلیو کی ڈیٹیلز اس سے ملتی جلتی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو ریلیٹر ڈیٹلز نظر آئیں تو آپ نگاہ دڑائیے گا اپنے ایکسل کے اس لیفٹ ہینڈ بوٹم کورنر کی یہاں پر ایکسل آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جب آپ نے بلوچستان کا فیلٹر لگایا تو آپ کو پچیس ریکارڈ جو ہیں ایک سو بیس آپ کے ٹوٹل ریکارڈز تھے ان میں سے پچیس ریکارڈز ملے اس کا مطلب ہے کہ پچیس ایسی یہاں پر روز ہیں یا ریکارڈز ہیں جن کے اندر سپیلنگ جو ہیں ان ریکارڈز کا تعلق بلوچستان سے ہے اور سپیلنگ جو ہیں وہ او کے استعمال ہوئے ہیں اب یہی کام ہم بی اے ایل یو والے بلوچستان پر کر کے دیکھتے ہیں میں نے بلوچستان جو او والا ہے اس کو انسیلیٹ کر دیا اس پر دریکلی بس یہاں پر میں نے کلک کیا چیک باکس پر انسیلیٹ ہو گیا اور اب میں نے جا کے بلوچستان جو بی اے ایل یو والا ہے سپیلنگ اس کو میں نے سیلیٹ کیا یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ صرف ایک ویلیو ہے جس میں یہ بلوچستان مسپیلنگ ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو پرڈومنٹ اس ڈیٹا سیٹ کے اندر سپیلنگ ہیں وہ بی اے ایل او والے ہیں تو میں یہاں پر اس کو ڈبل کلک کر کے یہاں پر یہ سپیلنگ یہ کریٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سو یہ میں نے بلوچستان کا جو انٹری تھی اس کو بھی میں نے ٹھیک کر دیا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر صرف ایک بلوچستان کے سپیلنگ نظر آ رہے ہیں جو کہ میری آئیڈیل سیٹیویشن ہے میرے پاس یہ مسپیلنگ نہیں ہونے چاہیے شاید میں نے پہلے ذکر نہیں کیا میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں اگر یہ ویلیوز جو ہیں یہ اس طرح سے ملٹپل سپیلنگ کے ساتھ اگزسٹ کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں نقصان یہ ہوگا کہ ایکسل انالیسز کے وقت ان کو مختلف انٹیٹیز تصور کرے گا یعنی وہ یہ سمجھے گا کہ بلوچستان او والا ایک اور پروفنس ہے اور بلوچستان یو والا ایک اور پروفنس ہے تو ان کی اگر ہم نے کوئی گنتی کرنی ہوگی یا ان پر کوئی اور کام کرنا ہوگا تو وہ اس میں ایکسل ان کو الہدہ الہدہ تصور کرے گا حالانکہ یہ ایک ہی ریالیٹی کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں سو خائبر پختونخواہ کے پی اور کائبر پختونخواہ جو تین سپیلنز یہاں پر موجود ہیں وہ دراصل ایک ہی صوبے کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں لیکن ایکسل ان کو تین صوبے جو ہے کے طور پر ٹریٹ کرے گا تو ہمارے انالیزز میں اس طرح سے گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے کیونکہ کائبر پختونخواہ الہدہ کیلکولیٹ ہو رہا ہوگا کائبر پختونخواہ الہدہ کیلکولیٹ ہو رہا ہوگا جبکہ ہم چاہتے ہیں میں اس بات کو یہاں پر بیان کر رہا ہوں کہ یہ مس پیلنگ ہمیں کریکٹ کرنا کتنا ضروری ہے اچھا اب ہمارے پاس کچھ اور آپشنز ہیں so for example فاتہ ہے اور فیڈرلی ایڈمیسٹر ٹرائبل ایڈیاز ہے پر ایک فیڈرل بھی ہے تو میں اہلے میں فیڈرل کو دیکھ لیتا ہوں فیڈرل میں میرے پاس اسلام آباد ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ فیڈرلی ایڈمیسٹر ٹرائبل ایڈیاز یا فاتہ کے ساتھ نہیں ہے so اس کو میں ٹھیک کرنے کے لیے مجھے آئی سی ٹی جو ہے اس کے ساتھ مجھے ڈیل کرنا پڑے گا پہلے میں یہ کرتا ہوں کہ میں پھر پہلے فاتہ کو دیکھ لیتا ہوں اس کے بعد پھر میں فیڈرل اور آئی سی ٹی جو ہے ان کے اوپر میں بات کر سکتا ہوں so فاتہ کی اگر میں انٹریز دیکھوں تو تین انٹریز جو ہے میرے پاس وہ فاتہ کی ہیں اور اگر میں فیڈرلی ایڈمیسٹر ٹرائبل ایڈیاز کی دیکھوں تو یہ میرے پاس تقریباً دس انٹریز ہیں اس کا مطلب ہے کہ زیادہ ویلیوز جو ہے میرے پاس وہ فیڈرلی ایڈمیسٹر ٹرائبل ایڈیاز کی ہیں so آئی کن گو ویڈا مجھوریٹی یہ جو ویلیوز زیادہ آلیڈی اگزسٹ کر رہی ہوں ڈیٹا کے اندر ان کو میں استعمال کر سکتا ہوں اور باقی جو کم ویلیوز اسی انٹریٹی کو رپیزنٹ کر رہے ہیں ان کو میں ریپلیس کر سکتا ہوں so یہاں میں اب فائنڈ اینڈ ریپلیس کا فنکشن استعمال کرنے کی کوشش کروں گا اس کے لیے میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں یہاں سے فلٹر جو ہے وہ کلیر کر دوں اور یہاں سے فر اگزامپل میں یہ رو ٹین کے اندر یہ نظر آ رہا ہے میں اس کو کاپی کر لوں اس ٹیکسٹ کو میں کنٹرول سی کر کے میں نے کاپی کر لیا اچھا اب میں یہ کروں گا کہ میں اس کولم ای کے اوپر اپنا کرسل لے کے جاؤں گا اور اس کلک کر کے پورے کولم کو میں سیلیٹ کر لوں گا اس کے بعد میں یہاں پر ہوم ٹیپ کے اندر ہی میرے پاس سوٹ این فلٹر کے ساتھ فائنڈ این سیلیکٹ کا بٹن ہے اس میں میں ریپلیس کا بٹن جو ہے وہ ڈھونڈوں گا اور ریپلیس کا بٹن مجھے یہ کہتا مجھے یہ علاو کرتا ہے کہ میں اپنے ریٹا کے اندر ایک خاص ویلیو کو ڈھونڈ کے اس کو کسی اور ویلیو کے ساتھ میں ریپلیس کر دوں سو میرے کیس میں جو ویلیو میں نے ڈھونڈی ہے وہ فاتا ہے ف ای تی ہے capital لیڈیس میں اور اس کو میں نے ریپلیس کرنا ہے فیڈرلی ایڈمنیسٹر ٹرائبل ایریا سے سو میں نے جو ویلیو کوپی کی بھی تھی ریپلیس ویڈ وہ میں نے یہاں پہ کنٹرول وی کر کے پیسٹ کر دی اور فاتا جو ویلیو میں نے جس کو فائنڈ میں نے کرنی ہے ویلیو فاتا اور ریپلیس کرنا ہے میں نے فیڈرلی ایڈمنیسٹر ٹرائبل ایریا سے تو اب اگر میں یہاں پہ ریپلیس آل کا بٹن دباؤں تو یہ ایکسل اس پٹیکلر کولم کے اندر جس کو میں نے سیلیکٹ کیا ہے آل کا بٹن دبایا تو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ایکسل ہز کمپیر ریپلیس اگر آپ کو یاد ہو تو فاتا کی ہمیں تین ہی ویلیو نظر آئی تھیں ڈیٹا کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فائنڈ اور پٹیکلیس نے کام کر دیا تو ایک تو فیلٹر کے ذریعے ہم سیلیٹ کر کے مینولی ہم ایڈیٹ کر کے ویلیوز کو ٹھیک کر سکتے ہیں جیسے کہ میں جو ویلیو تھی اس کو ہٹا دیا بلوچستان جو ویلیو تھی اس کو ٹھیک کر دیا اور کچھ ویلیوز اگر بڑھے ڈیٹا سیٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس اندر ہر ویلیو کو مینولی ٹھیک کرنا جو ہے وہ پابولی پوسیبل نہ ہو تو ایسے کیسز میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ فائن این ریپلیس کا فنکشن استعمال کر لیکن جس بی کیرفول کہ آپ فائن این ریپلیس کا فنکشن استعمال کر یں تو صرف اسی ڈیٹا کو سیلیٹ کریں رو یا کولم کو جس میں آپ نے ریپلیس کر رہی ہے اور دوسرا یہ خیال رکھی ہے جس ڈیٹا کو آپ ریپلیس کر رہے ہیں جیسے اس کیس میں فاتا کو میں ریپلیس کر رہا تھا اگر فاتا اس کولم کے اندر کسی اور کانٹیکس میں استعمال ہو رہا ہو تو وہ بھی ریپلیس ہو جائے گا اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نئے ایررز انٹریوز ہو جائیں تو جب بھی آپ اس کو استعمال کریں اس کے بعد دوبارہ فیلٹر لگا کے چیک کر لیں کہ کہ کوئی غلطی تو نہیں ہو گئے اس کو میں بند کر دیتا ہوں اور میں میں اپنے فیلٹر میں جا دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ فاٹا والی ویلیوز ختم ہو گئی ہیں فیڈرل ایڈنسٹر ٹرائبل ایریاز ویلیو رہ گئی ہیں اب میرے پاس فیڈرل اور آئی سی ٹی ویلیوز جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں تو میں ان کو دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آئی سی ٹی کی دو ویلیوز ہیں اور فیڈرل کا ایک ریکارڈ ہے یعنی ایک ایسے صحافی ہیں جو اسلام آباد میں ان کو ہلاک کیا گیا تو اب اس میں میری چوائس ہے میں فیڈرل والی جو فیلڈ ہے اس کو میں ڈبل تو اب آپ کے پاس جو مسئلے ہمارے پاس رہ گئے ہیں اس کے اندر وہ کے پی کے ہیں سو let's select all پر کلک کر اس کو unselect کر دیں اور خیبر پختونخواہ کی جو ویلیوز ہیں ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں تو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو majority ویلیو ہیں وہ خیبر پختونخواہ ہیں جو کہ صحیح سویلنگ بھی ہیں کچھ ویلیوز ہیں ہمارے پاس جو کے پی ہے اور کچھ ویلیوز ہیں جو ہمارے پاس کائبر ہے سو اگین میں یہاں پر find and replace اس کو استعمال کر سکتا ہوں پہلے میں یہاں سے filter کلیر کر دیتا ہوں نوٹ کیجئے کہ میں پورا خیبر پختونخواہ نہیں لکھا کیونکہ ایک سیل کے اندر ساری ویلیوز کو پڑھتا ہے اور وہ ان کو الہتہ الہتہ پروسس کر سکتا ہے ایسا کرنے سے پہلے یہ پتہ لگا لیتا ہوں کہ کائبر پختونخواہ کی total ویلیوز کتنی ہیں تاکہ جن میں کائبر پختونخواہ لکھا ہوا سو ابھی میں دوبارہ سے اس کو سیلیٹ کرتا ہوں find replace کا button دباتا ہوں یہاں میری جو ویلیوز میں نے لکھی تھی وہ سییوڈ ہیں تو میں اس کو replace all کرتا ہوں اور ایکسل نے آٹھ replacements کی ہیں مجھے یہی چاہیئے تھا اچھا اب میرے پاس ابھی بھی kp کی value جو ابھی بھی رہ گئی ہے سو لیٹ می گو ان select that یہ میرے پاس 5 values ہیں اگر میں چاہوں تو یہاں پر میں type بھی کر سکتا ہوں خیبر پختونخواہ اور اگر میں چاہوں تو میں یہاں پر find and replace kp کے اوپر بھی کر سکتا ہوں تو اس کو اب میرے پاس صرف ایک مسئلہ رہ گیا میری سارے regions جو ہیں وہ ٹھیک ہیں لیکن کچھ میرے پاس یہاں پر missing values ہیں so ان کو address کر لیتے ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان missing values میں for some reason province mention نہیں کیا گیا لیکن city mention ہے city سے میں determine کر سکتا ہوں کہ میرے پاس province کیا ہو so کراچی کا province سندھ ہے سیال کوٹ is in پنجاب اور لڑکانہ is also in سندھ تو اب میں نے جو اپنی missing values تھی ان کو بھی میں نے یہ determine کر کے تو ان کو fill کر دیا اچھا یہ missing values کو fill کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں بعض ہو سے واپس رابطہ کرنا پڑتا ہے اور مزید تحقیق کرنی پڑتی ہے یا جن officials نے یہ data compile کیا ان سے آپ کو رابطہ کر کے ان کو resolve کرنا پڑتا ہے اگر missing values کا مسئلہ resolve نہیں ہو رہا اور missing values جو ہیں یعنی کوئی ایسی field missing ہے جو کہ آپ data access کے لئے بہت ضروری ہے تو پھر آپ یہ کیجئے کہ safe side پہ رہنے کے لئے اس پوری record کو اپنے data سے نکال دیجئے اور اپنی analysis میں یہ چیز یا اپنی reporting میں یہ چیز جو ہے وہ ایڈمیٹ کر لیجئے کہ اپنی فلا value جو ہے وہ چونکہ missing تھی اس لئے اس کو اپنے analysis کا حصہ نہیں بنایا اب بھی میرے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے میرے پاس اب بلوچستان فیڈرل administrative tribal areas ict خیر پنجاب اور سند پروونس کا جو میرے پاس فیل وہ ٹھیک ہو گیا میں quickly year والی جو فیل ہے اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں یہاں پر میرے پاس کوئی مسئلہ نظر نہیں آرہ 2002 سے 2017 تک میرے پاس سال ٹھیک mention ہوئے ہیں اور save ہوئے ہیں city میں میرے پاس کچھ issue تھا جیسے میں میں میاں والی کا ذکر کیا تھا ایک تو یہ کہ اس طرح کوئی issue ہے میاں والی کا وہ میں ویسے بھی اگر چاہوں تو delete کر سکتا ہوں ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس پورے column کو select کروں اور find and select میں replace جا کے یہاں پہ میں کاما ڈالوں اور یہاں پہ میں بالکل back space کر دوں یعنی کوئی چیز اس کے جگہ add نہیں کر اگر ایسے بھی میں ٹرائے کر سکتا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اس نے value ٹھیک کی ہے یعنی میاں والی جو ہے وہ اس column میں واحد value تھی جس کے اندر قومہ تھا یہ دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے آپ اس کو منولی بھی ایرٹ کر سکتے ہیں find and replace سکتے دی آئی خان ایک چیز میں نے یہاں پر اس filter کی مطلب سے جو unique values ہیں ان کو دیکھتے وے identify کی ہے کہ dira اسماعیل خان کی دو entries ہیں ایک اسماعیل خان کے طور پہ ہے اور ایک دی آئی خان کے طور پہ ہے ایک شہر کے ایک ہی نام ہونا چاہیے اس ایک مسئلہ اور resolve ہو گیا پھر گوادر حافظہ باد ہنگو حری پور حب حیدراباد پاکستان اچھا اب باقی مجھے cities میں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان الہدہ سے نہیں لکھا ہوا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ سارا data پاکستان کے حوالے سے ہی ہے تو لیکن ایک شہر میں یہ لکھا ہوا تو ایسا کیوں ہے اس کو نہیں ایسا ہونا چاہیے تو ہم حیدراباد پاکستان کو select کرتے ہیں اور یہاں سے ہم صرف حیدراباد ہم اس میں store کر لیتے ہیں تاکہ سٹی کی فیلڈ میں صرف شہر کا نام ہو ملک کا نام نہ ہو اب میں clear filter کروں گا تو میں واپس اپنی اریجنل سٹیٹ پہ چلا رہتا ہوں اور جا کے میں دیکھتا ہوں حیدراباد اسلام آباد جعفراباد جمرود کانکوٹ کراچی کرک خیرپور خوزدار خیبر ایجنسی کوہارٹ لاہور لالا موسی لڑکانا لسپیلا مالا کنڈ منڈی بہاودین منسیرہ مردان میاں والی میران شاہ میرپور خاص محمد ایجنسی نورت وزیرستان اور اگزی ایجنسی پنجگور پشاور کلات کمبر کوئٹا راول پندی شکارپور سیال کوٹ سوابی سوا ٹانک تربت وانہ اور واشق سو اس میں اب مجھے مزید کوئی ایس سچ مسئلہ نہیں نظر آرہا آئی فیل کانفیڈنٹ کہ میں نے یہ ڈیٹا اس کو ساف کر دیا اگر بعد میں مجھے کوئی اور اس میں ایسیو نظر آیا تو ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے چینجز سیف کرتے رہیں تاکہ آپ کے ڈیٹا کوئی لوس نہ ہو اچھا اب میں ٹائپ پہ آتا ہوں یہاں پہ میں اس کی پوسیبل ویلیوز دیکھ رہتا ہوں بی ہیڈد بوم بلاس گلدن کراس فائر روڈ سائی بلاس اور دس آلسو شوز می فیلٹر آلسو شوز می کہ میرا ویریبل جو ہے وہ کتنی پوسیبل ویلیوز لے رہا ہے یہ اگر انالیسس کے وقت میرے کار آمد ثابت ہوگا اس میں بھی مجھے کوئی اشیو نظر نہیں آرہا ٹارگیٹر میں دیکھ لیتے ہیں نو انسرٹن یس تین ہی ویلیوز ہیں اور یونیک ہیں اس کا مطلب ہے یہ بھی ٹھیک ہے میڈیم میں بہت ساری مختلف قسم کی ویلیوز ہوں گی پریس سٹافر بھی یہاں پر لکھا ہے یعنی عام طور پر میں بھی کوئی ایمپلوئی ہو جو کہ دیش کر دی گیا واقعے میں ہلاک ہو گیا اور اس کو بھی اس ٹیٹر سیٹ میں شامل کیا گیا ہے اوکی اس میں بظاہر مجھے سوائے پلاس سائنس کے کوئی اور مسئلہ نہیں آرہا ان کو میں بعد میں ایک لیٹر سٹیج پر ڈیل کروں گا فائنلی ہم تھریٹرن کی فیل پہ آتے ہیں یہاں پر مجھے مسئلہ نظر آرہا تھا کہ یو سی کی ویل تھی اور وائ بھی مجھے ایک نظر آرہا ہے تو ان کو میں ٹھیک کر لیتا ہوں یو سی یہاں پر انسرٹن کیلئے ہے تو میں انسرٹن ٹائپ کر دوں گا اور ی 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 اپنی جو فیلٹر کو استعمال کرتے ہوئے میں اپنی شیٹ کے اندر بلانک جو بھی ختم کر دیا مس پیلنگ جو تھے ان کو بھی ختم کر دیا اور اس طرح کے دوسرے جو ان کر وی لگا لگا ہوا ہے ی ی پروونس میں لکھا ہوا تھا ان values کو میں نے ٹھیک صاف کر دیا ابھی بھی کچھ issues یہاں پر ریمین کرتے ہیں مثلا ان ارگنیزیشن میں ریپورٹر فوٹوگریفر وغیرہ لیکن ان کو ہم جب ہم انالیسز کی طرف آئیں گے اس وقت اپنے سوالات کی ریکوائیمنٹ کے مطابق ہم اس کو دوبارہ سے ہم اس کو ریوزیٹ کر سکتے ہیں لیکن پہلے انالیسز شروع کرنے سے پہلے آپ جس حد تک دیٹا کو ساف کر سکتے ہیں اس حد تک اس کو آپ ساف کر لیجئے ابھی اس ویڈیو میں اتنا ہی اس سے آگے ہم فلٹرنگ موسیقی